اسلام علیکم نمستے سسریع کال فنی ویڈیو پھر اس پر جاتے ہیں اپنا ریکٹ ہے ہمارے رویوز جو آنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں چینل کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریے اور بیلے کا پس کرنا تو مت پھولیے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں اکیسان کے حوالے سے تو کیا دیتے ہیں میں تو یہی کہتے ہیں کہ کونسی قوم کو ایجاد کیا جا پوپو ہی بچتے رہتے ہیں سن 1940 کی قرارداد کونسی سن میں ہوئی ہے کونسی سن میں کومی تلالا سنا دے پاکسر زمین شاہد بات بکوت آگے نہیں آتا سوری کومی تلالا سنا دے کومی تلالا سنا دے کومی تلالا سنا دے چلو بھی سناو پاکسر زمین شاہد بات آگے سنا سناو پاکسر زمین شاہد بات پاکستان دے پاکستان کا کومی تلالا تہا ہے نہیں نہیں آتا کونج کلاس میں ہو یہ حال ہے انکل جی دیکھے پاکستان کا کومی تلالا بھجائے جا رہے ہیں یہ جہل قوم پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا پاکستان کا خواب ابے جلدی بول کل صبح پنوے نکلنا ہے نمسکار دوستو تو پاکستان کا آج چودہ آگست مطلب آزادی کا دن مناتے ہیں پاکستان پتہ نہیں ان کو کس نے بطی دی ہے کہ بھئی یہ چودہ آگست بھارت سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے یہ حالانکہ آزاد نہیں الگ ہوئے تھے ان کو نکالا گیا تھا بے دخل کیا گیا تھا وہی دوسری طرف پاکستانیوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی چلو آپ انجوائی کر رہے ہونا آپ آزادی منا رہے ہونا تو ایک اپنی آزادی کے لیے اپنے دیش کا جو راشتگان ہے وہ گا کر بتائیے تو پاکستانیوں کے کس طریقے سے بےہودہ مزاق کرتے ہوئے اپنے راشتگان کو بھی مزاق میں لیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی آئیے سنتے ہیں جی شکر اللہ کا پھول ٹیاری ہے پھول ٹیاری ہے کومی ترانے سنا دے وہ نہیں آتے سوری وہ نہیں آتے پڑھا نہیں ہے تو ٹیاری کیا 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 ہے چودہ اگس کی تیاری کپڑے شپڑے الحمدللہ بچوں کو ہر چیز لیے ہوئے کومی ترانے نہیں آتا کومی ترانے ہیں تو پاس جاتا ایسا تو آتا آئے گا نہیں وہ پسکتے ہیں کیا ہوتا ہے کومی ترانے میں بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں اسکول نہیں پڑھا ہے صحیح بات تو اس میں پستے ہم آجتے ہیں یہ کتہ ہے پاک نہیں تھوڑا شروع تو کرو پاک سر زمین پاک سر زمین شانباد یہ سارے کتنے گڑے ہیں سب سے پوچھ لنا سر زمین شانباد جی سر زمین شانباد سنا نا سنا ہی تر سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ برکاتہ پاک سر زمین شا زبان سر زمین شانباد سر زمین شانباد تر زمین شانباد سر زمین شانباد سر زمین شانباد بکوت آگے نہیں آتا سورے یا جایے کہ پاکستان کا جھنڈا جب بناتا تو سب سے پہلے کہاں لگا تھا ڈنڈے میں ڈنڈے میں اب سالے بہر سالے پاکستان کا جھنڈا جب بناتا تو سب سے پہلے کہاں لگا تھا یہاں پہ لگے سارے πائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مزاق ہو رہا ہے مزاق ہو رہا ہے چودہ گز کی تیاری ہے کارلی ہاں جی کارلی ہے بہت پر جوش کے سام سامنا ہے ہاں جی بہت پر شہد کے ساتھ سب کو جنایا ہے ہاں جی ہاں جی اچھا قومی تلانا سواگا پاک سرزمین شاہد بات رونی شانی عزمی علی شان ہے عرض پاکستان مرکزین شاہد بات ہاں انجازت��ین شاہد پر یادشندی اٹھا ملکز زب دلہมาگا آپ کرویا ہے کہ آپ کوowana کو یہ یاد کیا ہے شروع ہے شام کیا رہی ورشاہ عزمی علیure بات بڑے ہوگے یاد نہیں کیا کام سے ہی نہیں چھوٹ ملتی بچپن سے کام کر رہے ہو ریب یاد کر لیے کومی ترانہ نہیں آتا تھوڑی سے تھوڑی سے ہم میں سناتی تم آگے پورا کر پاک سردھمین شاہد باگ آگے کیشورے کیشورے بلکل نہیں آتا نہیں کیشورے حسین شاہد باگ نہیں آتا شان ارزے والی پاکستان میں ہر بندہ جو نا یہ ازادی منا رہا ہے آپ خوش ہیں کہ آپ کو ازادی ملی اس لئے آپ باجہ بجوائے ہیں مگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ازاد ہم نہیں ہیں ازاد نہیں ہے کیسے نہیں ہے پھر دیکھو ہمارے جو ملکی حالات ایسے ہوئے پڑھے ہیں کہ یہ باجہ جو نا پھر ڈیڑھ سو روپے کا ہوتا تھا اب یہ کتنے کا باجہ ہے سو روپے کا تو پہلے بھی نہیں تھا پہلے ہی سیڑے تین سو کا تھا آپ ہم دائی سو کا دے رہے ہیں پہلے ساڑے تین سو کا تھا اب دائی سو کا ہو گیا سستہ ہو گیا مطلب بہت 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 مبارک ہو باجہ جو سستہ ہو گیا بچے مزید باجے لیں گے میرے لئے تو مینگا ہے نا یہ مجھے بتائیے گا یہ باجہ بجا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی خوشی کا اظہار ہے ایک ورد سمبر تو کرنے ہم زندہ کوم ہیں ہم زندہ کوم ہیں مجھے بتائیں ہم زندہ کوم ہیں پاہندہ کوم ہیں پاک سرزمین شاہ د rivals پال Land کشور عظیم شاہ د علیاء س 위해서 عاددہ کھو گیا عادزیں فامی اذا کھو گیا روک وردار官 عاداد آداز کومی ترانہ کی بہت آدھا اس لئے کہ میں کھو گیا कJ کھانے کی بہت آدھا تھا ہر چیز میں آدھے میں آدھے ستاں کھا جاتا ہوں جی دیکھ لوگ آدھا پاکستان کھا چکا ہے ہماریو آدھا پاکستان رہ گیا ہماری بھی عادت ہے کہ آدھا ہم بولتے ہیں اور آدھا ہم کھا جاتے ہیں اس لیے باقی سارا کچھ بھی ایسی بات لئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم باجے بھی بنجا رہے ہیں اور ہماری یہ دو سارے کھڑی در آو یار جی ہوگی کھاری تیاریاں جی جی کھل تیاریاں کیا بات ہے قومی طرح نا سنا دے مکمل سنانا چلو بھی سناو پاکسر زمین شاد بات آگے سنا پاکسر آگے پاک سرزمین شاد بات آگے پاک سرزمین شاد بات آگے پاک سرزمین شاد بات دو نشانے ازمیں آلی شاہ تو نشانے مجھے نہیں آتا نہیں آتا تھوڑا سا بھی نہیں آتا نہیں آتا سکول میں جب سارے بچے بڑھتے ہیں نا سب کو دیکھا دوستو یہ پاکستانی تھے اور پاکستانی اتنے جاہل ہیں ان کا ثبوت یہ خود دیتے ہوئے نظر آتے پاکستانیوں یہ الزام لگاتے کہ بھائی یہ بھارت والے ہمارے اوپر ساجش کرتے ہمیں نیچے دکھاتے پر بھائی آرہے آپ خود اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں وہی دوسری طرف پاکستانیوں کو اپنا راشتہ گان نہیں آتا ہے اور یہ آزادی منانے چلے اور اوپر سے یہ بھارت والوں کو بتاتے کہ دیکھئے ہم کس طریقے سے آزادی مناتے ہیں آزادی کے نام پر پاکستان میں بچے سے لے کے بڑھے تک سیپ انا وہ بڑے بڑے باجے لیتے پاہ 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 کرتے ہوئے یہ آزادی مناتے ہیں ان کے لئے آزادی کا مطلب اتنا ہی کہ اُس دن سب چھٹی ملتی ہے انجوائی کرتے ہیں آزادی مناتے ہیں جس طریقے سے بین بجاتے ہیں اور بس اتنے ان کے لئے بس اتنی آزادی ہے ان کو اگر دیش کے بار میں پوچھا جائے تو سب ایک دوسرے کے پولیٹیشن کے اوپر الزام لگاتے ہو نظر آتے ہیں اپنے خود کے دیش کے حالات میں اور اپنے اتیاس کیا ہے اپنا اتیاس کیا ہے سچا اتیاس کیا ہے یا ان کو کچھ بھی خیر خبر نہیں ہے کیا بازہ جی پاکستانی فنی ریاکشن تھا اور فنی اس لیے کہ پاکستانیوں نے چولانگست منانے کی تیاری تو کر لی ہے اور وہ تیاری کیا ہے انہوں نے باجہ بڑے سے بڑا باجہ خرید لیا ہے اور ساری رات سڑکوں پر پاں پاں کرتے ہوئے نظر آئے چلے جی ہر کوئی اپنے طرح سے مناتا ہے لیکن زینوں میں ہر کسی کے یہ بھوس گیا ہے کہ ہم ازاد قوم نہیں ہیں کیونکہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے یہ کسی بھی طرح سے کسی ازاد دیش کے نہیں ہیں یہاں لوگوں کو جو ایک چورن دیا گیا تھا کہ آپ اپنی جو مذہبی ازادی ہے اور اس مذہبی ازادی کو لے کر آپ اس ملک آپ کے لیے الگ بنا دیا جائے گا وہاں پہ آپ کو بڑی مذہبی ازادی ہوگی آج وہاں پہ جس ملک سے ہم نے الگ ہوئے وہاں تو مذہبی ازادی ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہمیں اپنے ہی دیش میں مذہبی ازادی نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں پہ آپ ڈرتے ہیں اپنے فرقے کی بات کرتے ہوئے بھی اپنی مسلک کی بات کرتے ہوئے بھی یہاں پہ ڈرتے ہیں اور دوسروں مسلک کو تو اہم ذہاں بھی زندہ جینے ہی نہیں دیتے اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں پہ جو رہنے والے قوم ہے یا سماج ہے اب دیکھیں ہم سب کا ایک مجبوعی جو مسئلہ بن چکا ہے وہ مہنگائی بن چکا ہے بجلی کے بل بن چکا ہے اور اس کے علاوہ خاندان اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بن چکا ہے اس کے آگے نہ کسی کو کچھ سوچتا ہے نہ کسی کو کچھ دکھتا ہے نہ ہی کوئی یہاں پہ کرنا چاہتا ہے اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت یہاں پہ کام پڑھ جائے اور ایک بڑی مصیبت اس کو آگیرتی ہے تو یہ کیسی قوم ہے یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ ازادی کے نام پر باجے اور پان پان تا خریدہ جا رہا ہے لیکن ذہنوں پر جو تالے پڑ چکے ہیں کہ ہم ازاد قوم نہیں ہیں جس طرح یہ پورا پاکستان کھا گیا وہ ایک بندہ بات کر رہا تھا اسی طرح اگر میں ترانہ کھا گیا ہوں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمیں عادت پڑ چکی ہے کھانے کے بلکل آسی ہے دیکھیں کہ یہ حالات بن گئے ہیں ہمارے ملک کے ایک غریب سے غریب آدمی سے پوچھ لیں ایک امیر سے امیر آدمی سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ بھئی مہنگائی نے ہماری کمر دور دی ہے اور رہتی کہتی جو قصر ہے جو ہمارا خون چوسنے والی جو قصر رہتی ہے وہ ہماری بلوں نے نکال دی ہے وہ ہمارا خون بلوں نے چوس لیا ہے ہم یہاں پہ اپنا پاکستانی پرچم خریدے یا ہم بچوں کے لیے دونے والے روٹی کے خریدے لیں یہ اپنے صورتحال بنی ہوئی ہے جو مہنگائی کا دور بن چکا ہے یہاں پہ جو حالات بن چکے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان زندہ باغ نہیں پاکستان سے زندہ باغ والی بات ہے وہ بھی وہی باغ زکتا ہے جس کے پاس آٹھ لاسلاک روپیہ ہے وہ باغ زکتا ہے جو بچارہ مزدور یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے آٹھ نوز روپیہ دھیاڑی ہے جس کی وہ بھی کبھی لگی کبھی نہیں لگی وہ بچوں کے لیے راشنٹھری دے گا یا وہ پھر وہ بجلی کے ملت آ کرے گا یا پھر وہ باہر جانے کے لیے پیسے لگائے گا یہی بات ہے کہ یہاں سے بھی وہی باغ سکتا ہے جو جس کے پاس تھوڑا سا دولت ہے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے ورنہ یہاں سے غریب آدمی بھی نہیں باغ سکتا ہے ورنہ یہاں سے اگر اجازت دی جائے باغنے کے لیے کہ آپ فری آف کاؤس کی یہاں سے جا سکتے ہو تو یہاں میرے خیال سے آتے سے زیادہ ملک جو ہے یہاں سے ویسے اجرت کر جائے گا کہ بھئی یہاں بچوں کو مرکے ہوئے نہیں دیکھ سکتے دوسرے ممالک کے اندر جا کے جو ہے دوڑے سے میننس کریں گے تو بچوں کا اچھا خاصا گزارہ ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ دن راز میننس کرنے سے بھی نہیں ہو رہا بلکل جی ان کی صحت پر کون سا فرق پڑ رہا ہے ہم اپنی جائے دادیں بیچ رہے ہیں ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں ہم ہی جا رہے ہیں تو اب بچے تو ہمارے یہی پہ ہی ہیں تو ہم نے ریونیو وہاں پہ جو بیجنا ہے وہ یہاں تک آنا ہے تو وہ پہلے ان کی جیبوں میں جانا ہے اور پھر ہمارے جو اولادیں ان تک پہنچتا ہے اور آج اگر دیکھ لیجئے پاکستان اگر چل بھی رہا ہے تو وہ انہی ریونیو ہم جو ہے انکم جو ہے ہمیں آ رہی ہو کہیں سے ہمیں کوئی پروفٹ جو اچھی خبر مل رہی ہو کہ یہاں سے جو ہے نا ہمیں پیسہ آ رہا ہے یہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ ادارہ جو ہے نا یہ دیکھیں سارے میں نہیں چل رہا تو چیزیں یہی ہوتی ہیں اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی زندہ قوم ہیں کہ ہمیں اپنا ترانہ بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ ایک ہوتا ہے ہمیں تلیم کی طرف ہمارا نہیں ہوتا دیان ہمیں اتنا دیا گیا ہے اپنے مسائل میں کہ ہم کیا یاد رکھی ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہمارا ڈیٹ آ و برت کیا رہ جاتا ہے اتنے ہم ملو چکے ہیں ساری چیزیں تو عمام کو کیا رہے گا کہ بھئی قوم ہی ترانہ اور ایک پھر کیمرے کے اوپر بولنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو چیزیں یہی ہیں ہمیں بس یہ یاد ہے کہ بھئی اس دبعہ بجلی کا بل دے دیا ہے تو گیس کا بل دینا ہے ابھی گیس کا بل پورا کیا تو پھر بجلی کا بل آگیا ہے تو ان چیزوں میں جب لگے رہیں گے تو اس کے علاوہ ہم اور کیا یاد کر رہیں گے اور کیا یاد کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ عوام دیکھئے کیا کر رہی ہے حکمران کیا کر رہے ہیں ہاں اس دفعہ جو ہے نا وہ وزیراعظم صاحب نے خوشکبری سنائی ہے کہ بہت جلد جو ہے نا وہ مہنگائی جو ہے نا وہ بہت کم کر دی جائے گی اور آپ کو یہ جو بلوں کے بل ہیں ہم نے دل کے پر پتھر رکھ کے جو جانا ان کو بڑھایا ہے لیکن ہم اب بہت زیادہ آپ کو رلیف دینے والے ہیں اب دیکھئے کیا رلیف ملتا ہے کہ یہاں صرف خالی کھولی یہ باتیں ہی ہوتی ہیں تو لیکن چیزیں یہی ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری کے لیے کچھ کرنا پڑے گا پھر ہی ہم یہاں پہ کچھ عوام کی اس طرح توجہ ہٹے گی جب عوام اپنے جو ہے نا مسائل سے باہر نکلے گی تو پھر ہی کچھ سوچ پائے گی لیکن جب ان کو الجھائی ایسا دیا گیا ہے ایسا انہیں وہ کیسے نا ہمارے جو وزیراعظم صاحبہ یہ قومی اسمبلی میں کھڑے اوپر کہتے تھے وہ بھمبل بوسے میں ہمیں پسا دیا گیا ہے تو وہ سارے ہنس رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی تو یہی چیزیں ہیں کہ آج بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ چلنا ہے آج بھی دیکھئے کہ ایک طرف دیکھئے جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ان دنوں کے اوپر اہد کرتی ہیں کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اگلے سال آنے سے پہلے پہلے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے اور ہم نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہم نے آج بھی وہی ساری تقریریں کی ہیں اور پچھلے سال بھی یہی کی تھی اور ستر سالوں بھی ستر سالوں سے ہم وہی کرتے آ رہے ہیں کوئی عذب نہیں دورایا کہ بھئی ہم یہ کریں گے ہم یہ ڈیم بنائیں گے ہم یہ بجلی کو کنٹرول کر لیں گے کیونکہ بجلی اور گیس سے ہی انڈسٹری چلتی ہے جب انڈسٹری چلے گی تو پھر ہی عوام کو یہاں خوشحال ہوگی تو یہی چیزیں ہم نے جب اہد ہی نہیں کیا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں بنایا تو پھر ہم وہاں تک کیسے پہنچ جائیں گے اور پھر آ بیل مجھے مارنے والی بات ہو جائے گی کہ ہمارے حکمران ابھی تک بھی سوئے ہوئے ہیں اتنا سب کچھ اتنی زیادتیاں کرنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عوام ہی کچھ نہیں کر رہی وہ چپ چپ پرداشت کیا جا رہی ہے تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے جب تک ہمارے ان عوام کے اربور پہ یہاں پہ نکال کر ہماری جیبوں میں آ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی عاشیوں کو ختم کر کے ہم جو عوام کی خوشحالی کے لیے اس کی فلاو بودھ کے لیے کام کریں لیکن جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ آج بھی آگے بڑھ رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی جو ہے نا وہ ریشو بڑھ رہی ہے وہاں پہ لیکن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جس طرح سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے وہاں پہ وہ ملک بھی آگے بڑھ رہے ہیں ان کی موشتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں تو چیزیں یہی ہیں کہ دیکھئے مہنگائی تو بڑھتی ہے بڑھنی ہے آگے سے آگے لیکن اس کے لیے جو انہوں نے لوگوں کا جو روزگار ہے ان کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے اس کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے کچھ بنانا پڑتا ہے کہ ہم یہ بنائیں گے اس سیکٹر میں ہم انویسٹ کریں گے اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے لیکن وہ پلاننگ کیا کرتے ہیں ہم نے یہ معاہدے کروانے ہیں تو اس سے ہمیں اتنے روپے جنرلیٹ ہوں گے ہم نے یہ معاہدہ کروانا ہے تو یہ لولی پاپ دینا ہے تو اس سے ہمیں ارگو روپے ملیں گے اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر بھی نہیں آرہا حکمران اپنی یاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور عوام ابھی بھی ابھی بھی خواب خرگوش میں پڑی ہوئی ہے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عوام کو جو اینا ہو اٹھنے کی توفیق دے اور یہ اپنے حق کے لیے اتیاج ہی ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو قابل بنانا بھی ضروری ہے اپنے آپ کو اگر ہر کوئی بندہ ٹھیک کر لے تو محول خود کا خود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پاکستانی قوم خود کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتی دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اس لیے دوسرے تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں لیکن بلکہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں آج بھی دیکھئے ہم اس دور میں ہیں کہ جب دنیا میں نہ دو فور جی تھا نہ تری جی تھا نہ ٹو جی تھا کچھ بھی نہیں تھا اور آج بھی پاکستان میں کچھ نہیں ہے اسی دور میں ہمیں واپس لے آئے ہیں تو واقعی میں ہم بہت پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں کاش کہ ہم آگے بڑھیں اور پاکستان آگے بڑھیں اسی دعا کے ساتھ کیونکہ میوسیاں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں لیکن پھر میوسیوں کے دور میں میوس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو بتلنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لئے جدو جہد کرنی چاہیے لیکن جب ہمارے حکمران ہی کچھ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر عوام بھی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی یشیاں بھی کرتے رہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں جس سے عوام کی اوصلہ فضائی ہو اور ان کے اندر بھی جذبہ پڑھے کہ بھئی ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے اور بلکل جی آگے بڑھنے کے لئے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لئے اگر کوئی کام کریں گے تو ہی آگے بڑھے گا اگر خالی باتوں سے اگر بڑھتا ہوتا تو پھر کب کا بڑھ گیا ہوتا آئی ہوپسو ویڈیو اچھا لگے آپ کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ